قرآن مجید کا بہترمہ سورہ سورہ جن شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نیائے درہم کرنے والا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میں کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا اور ہمارے بے وقوف لوگ ترہا ترہا کی بے رب باتے کر رہے ہیں اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف چھوٹ نہ بولیں گے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پنہاں ڈھون رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگے بانوں اور شولوں سے پھرا ہوا پایا اور ہم پہلے بعض مقامت پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شولوں کو تیار پائے گا اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں اور ہم ترہاں ترہاں کے کروہ ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرف سے آجز کر سکتے ہیں اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم تو ایمان لے آئے اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارہ کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی رہ پالی ہے اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سہراب کرتے تاکہ ان کا انتہان لے سکیں اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد حجوم کر کے گر پڑتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہچا دوں اور جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعدات کم تر ہے کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریب ہی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدد بھی قرار دے گا وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی متعلہ نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نکے بان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے عادات کا حساب رکھنے والا ہے